اور کیا سپیشل رہنے والا ہے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کیونکہ آج یہ بھارت کی بات ہے میں آپ کے لیے دیش اور دنیا سے جڑے ہوئی تمام بڑی خبریں ہم لے کر آئے ہیں تو کیا خاص رہنے والا ہے دکھاتے ہیں آپ کو بھارتیوں کے اپمان کا بدلہ دیشی سنک نے لے لیا ہے اور ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سالوں سال پہلے ایک ایسی بات کہی گئی تھی جو بھارتیوں پر سوال کھڑے کرتی ہے لیکن بھارت کی مٹی سے کس طرح سے بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں آج دیشی سنک نے یہ بتا دیا ہے اور وہ اپمان کیا ہے اور کیسے اس کا بدلہ لیا ہے آج یہ بھارت کی بات ہے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کے بعد ایک اور بڑی خبر رہے گی بڑی خبر ہے جو آپ کا فون ہے اور جس میں آپ واتس ایپ چلاتے ہیں آج وہ بند ہو گیا تھا جب بند ہوا تو ایسا لگا کہ مانو کیا ہو گیا ہے لوگ ادھر ادھر بات کرنے لگے پوچھنے لگے سچ آف کر دیا ائر پلین موٹ پر اپنا فون لے گئے لیکن واتس ایپ شروع نہیں ہوا تو واتس ایپ بند کیسے ہوا تھا اور اس سے کیا اثر پڑا ہے آج یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کیونکہ یہ آپ سے جڑی ہوئی خبر ہے تو اسے ضرور آپ دھیان سے دیکھئے گا سنیے گا اب تیسری بڑی اور اہم خبر کیا ہے یہ بھی جان لیجئے کیونکہ دنیا میں مہایدھ کا خطرہ ہے اور اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کیا پتن کو یوکرین کے راشترپتی زیلنس کی اکسا رہے ہیں کیا یوکرین روس کو اکسا رہا ہے کیونکہ بار بار ایسی حرکت کی جاتی ہے جس سے روس باکھلا جاتا ہے اور پھر ہوتی ہے بموں کی بارش تو کیا ایک بار پھر روس یوکرین پر بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے کیا تیاری ہے یہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور چوتھی اور اہم خبر رہنے والی ہے سوری گرہن سے جڑی ہوئی آج ہم آپ کو ایک ایسا رہس سے بتانے والے ہیں جو صرف انسانوں سے نہیں جانوروں سے بھی تعلق رکھتا ہے اور بھارت ہی نہیں کیسے ودیشوں میں سوری گرہن کو لے کر باتیں کہی جاتی ہیں پکشی کیا کرتے ہیں زمین کے اندر رہنے والے جیو کیا کرتے ہیں آج ایک ایک رہس سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن اس وقت یہ بھارت کی بات ہے میں جانتے ہیں دن بھر کی ہیڈ لائنز کیا رہی ہیں آئیے دیکھتے ہیں بھارتی مول کے رشی سنک کو کنگ چارلز نے نیوکت کیا بریٹن کا پردھان منتری شپت سے پہلے کنگ سے ملاقات کے بعد بولے سنک آرثک ستھرتا لانا پرات مکتا بھارت ونشی رشی سنک کے بریٹن کے پی ایم بننے کے بار بھارت میں سیاسی گھماسان اے آئی ایم آئیم کے ادھیکش اسد دودین اوویسی نے کیا سوال ہجاب والی بچی دیش کی پی ایم بنے گی کیا سال کے آخری سوری گرہن کے بعد کھلے مندروں کے کپار پورے پریسر میں سیوکوں نے کیا شدھے کرن گری منتری عمیت شاہاں نے گجرات کی سومنات مندر میں کیے درشن گورکپور میں تارا منڈل میں کہا سوری گرہن برمان کی عدود کھٹنا دوزار چوبیس سے پہلے مندر میں براجنگ راملالا زور شور سے چل رہا ہے رام مندر کے نرمان کا کارے مندر نرمان ٹرسٹ نے دیا کامکاج گبیورا گویمبر ٹور کار دھماکے میں پانچ اروپی گرفتار سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہوئی پہچان کار میں بلاسٹ کی ایک موت کی سازش بھی رچی گئی سازش کی پرتاج جاری کرنا ٹک میں وجرنگدل کاری کرتا پر حملہ آبائک سوار بدماشوں نے دکھائی تلوار کاریکرتا ہرشا کے گھر کے پاس سے پوسٹر بینر پھاڑے گئے کچھ مہینے پہلے ہوئی تھی ہرشا کی ہتیا دیوالی کے رات گجرات کے بڑودرہ میں ہنگامہ اوپ درویوں نے کیا پتھراب آگزنی پیٹرول بم پھینکے گئے ویدھان سبح چناف سے پہلے ماحول بگاڑنے کی سازش تصویر آئے سامنے بدے پردیش کے دموں میں تو توڑ پوڑ کی خبر فائرنگ میں چھیر چھاڑ کے آروپی کی بھی جانکاری ملی وہیں کیرل کی تیروننت پورم میں پردرشن کیا گیا چار نومبر کو شام پانچ بجے تک نوٹس کا جواب دینے کلٹی میٹم دیا گیا ہے یوپی کے سنبھل میں جوے کھولے کر بیواد دو گھٹوں میں جم کر ہوئی مارپیٹ پتھراب پانچ لوگ ہوئے گھائل ویڈیو سوشل میڈیا پر آئے سامنے جانچ مجھوٹی پولیس مائنے میں دوسری بار کارروائی بھارت نے پھر 936 کروڑ کا لگایا جرمانہ پلی سٹور پر اپنی مضبوط استثنی کے دروپیوں کارو ڈرون سے دشمن کو مات دینے کی تیاری تتکال 750 ڈرون خریدے گی بھارتیہ سینہ بڑے آپریشن کے دران ڈرون کا ہوگا استعمال ڈلی میں ایم سیڈی شناف سے پہلے لوگوں کو بڑا تحفہ پروپرٹی ٹیکس میں چھوٹ کے لیے اپرا جپال نے لانچ کی سمردھی ہو جنا اگلے سال اکتیس مارچ تک ملے گا سکیم کا نام تو آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر ہے سنک بہانہ ہے اور پردھان منتری نریندر موڈی نشانہ ہے ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آج جو گھٹنائیں سامنے آئی ہیں اس سے پہلے آپ یہ دیکھئے رشی سنک پردھان منتری چن لیے گئے ہیں آج انہوں نے ملاقات کیا پہلے آپ کو وہ تصویر دکھاتے ہیں کینگ شارلز تھری سے رشی سنک نے ملاقات کی پہنچے بکنگم پیلس میں جہاں پر انہوں نے ملاقات کیا ہے اور ملاقات کے بعد رشی سنک نے اپنا سمبودھن بھی دیا ہے تو بڑی بات یہ ہے یہ کافلہ آپ دیکھئے پیلس میں جاتا ہوا اور پیلس سے جب باہر نکلے ادھیائے شروع کیا جا رہا ہے لیکن اسی ادھیائے پر بار بار بھارت میں سیاست بھی کی جا رہی ہے یہ تصویر آپ دیکھیں کینگ شارلز تھری سے ملاقات ہوئی ہے اور یہیں سے رشی سنک پردھان منتری کے لیے اپنا سفر شروع کر چکے ہیں کیونکہ آج پہلا بھاشن بھی دیا ہے اب لیٹس ٹرس کی تصویر ہم آپ کو دیکھاتے ہیں لیٹس ٹرس کیسے وہاں سے باہر نکلے ہیں اور آپ یہ ایک تصویر دیکھیں پردھان منتری نریندر موڈی اور رشی سنک ہیں جو رشی کے سامنے ہیں اب دونوں کی جو چھوی آپ دیکھئے یہ بھی ہندو دھرم میں وشواس لگتے ہیں اور رشی سنک بھی ہندو دھرم میں وشواس لگتے ہیں لیکن یہ جو تصویر ہے اس سے کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اور کیا اس پر بھارت میں سیاست کرنی چاہیے پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھیں کیا موڈی کی کارٹ کسی کے پاس نہیں کیا چناف سے پہلے ہی وپکش نے ہتھیار ڈال دیا ہے اور کیا دوہزاک چوبیس کا چناف موڈی نے دوہزار بائیس میں ہی جیت لیا ہے یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ دو دن بعد بریٹن کو نیا پی ایم ملنے جا رہا ہے 28 اکٹوبر کو ریشی سنک پی ایم کی کرسی پر قابض ہوں گے سنک ہندوستانی ملکیں جو ہندوستانیوں کے لیے گرب کی بات لیکن سنک کا ہندوستانی ہونے کے ساتھ ہندو ہونا وپکش کو اکھر گیا اور وپکش نے مسلم ووٹ بینک کو ساتھنے کے لیے ریشی سنک کی بہانے موڈی سرکار پر حملہ بولا کوئی کہہ رہا ہے بریٹن نے الپسنکھک کو گلے لگایا تو کوئی کہہ رہا ہے ایمانداری سے پوچھیں کیا بھارت میں ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی راگ علاپ رہا ہے کہ یکے میں الپسنکھک بنا پی ایم ہم بیڑیوں میں جکڑے ہیں ایسے میں اب سوال یہ کیا بیبکش سچائی سے انجان ہے یا پھر موڈی کی مار ایسی پڑی کہ وہ جنتہ کو بھی بیوکوف سمجھنے لگی کانگریس پارٹی اپنی اصلی چرطر پر پھر سے اتر آئی ہے اس دیش میں تمام سمویدانک پدوں پر جو بھی قابل رہا ہے وہ ان شیرش پدوں پر رہ چکا ہے دراصل جس دیش کا وپکش قابل نیتاؤں کو آگے کرنے کی بجائے پریوارواد کی چکر میں ناقابل نیتا کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا تو وہ ایسی اناب شناب باتیں کرے گا جس سے اس پارٹی کا نقصان کم دیش کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور دیش کے نقصان کی جب بات آتی ہے تو کچھ تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں یہ گریہ منتری ہیں چیدمرم انہوں نے بھی سوال کھڑے کیے ہیں اور علپ سنکھے کو لے کر بات کیے ایک اور تصویر آپ کو دکھائیے بڑے نیتا ہیں ابھی چناب لڑے ہیں کانگریس کے ادھکش کا ششی تھرور یہ بھی آروپ لگا رہے ہیں اور مائنورٹیز کو لے کر انہوں نے بھی اپنے آواز بلند کی ایک اور تصویر محبوبہ مفتی ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مائنورٹیز کو یعنی علپ سنکھے کو کیا یہ درجہ ہمارے دیش میں دیا جائے گا اب انہوں نے کیا سوال اٹھائے ہیں اور کہاں پر سوال اٹھائے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں کیسے ٹوٹر پر انہوں نے نشانہ سادھا ہے پہلے چیدمرم پہلے کملا فیرس اور اب رشی سنک اس کے آگے لکھتے ہیں یو ایس اور یوکے کے لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ اپنے دیشوں کے گیر بہو سنکھیک ناغریکوں کو گلے لگا رہے ہیں اور انہیں سرکار میں اچھ پدوں کے لیے چھن دیا گیا ہے مجھے لگتا ہے پھر بھارت کا ذکر کرتے ہیں کہ بھارت اور بہو سنکھیک بات کا پالن کرنے والی پارٹیاں سیکھنے کے لیے ان کے لیے ایک سبق ہے اب آپ کو میں اس کے آگے کی کہانی بتاؤں گا لیکن پہلے ٹویٹ دیکھئے شاشی تھرور کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سبھی کو یہ سویکار کرنا ہوگا کہ برطانیوں نے دنیا میں کچھ بہت ہی درلپ کام کیے یہ کام ہے الپسنکھیک سمودائے کے ایک صدسی کو سب سے شکتشالی آفس کی ذمہ داری سوپنا اب جبکہ بھارتی ہے پھر بھارت کا ذکر رشی سنک کی کامیابی کی خوشی منا رہے ہیں آئیے ایمانداری سے پوچھتے ہیں اور سوال کر گئے کیا ہمارے یہاں ایسا ہو سکتا ہے ان کو بھی جواب دیا گیا ہے برٹین میں بھارتی ہے مولکے محبوبہ مفتی لکھتی ہے پہلے پردھان منتری رشی سنک ہوں گے یہ گرف سے بھر دینے والا پل ہے لیکن اگلے ہی پل بھارت کا اس پر جشن منانا واجب بھی ہے یہ بھی کہتی ہیں اور کہتی ہیں ساتھ ہی ہمیں یہ یاد بھی دلاتا ہے کہ ایسے وقت میں جب برٹین ایک علپسنکھک سمودائے کہ صدس کو سربوچپت اپنا پردھان منتری بنا رہا ہے تب ہم اب بھی بانٹنے والے سی اے اے اور این آر سی جیسے قانونوں میں فسے ہوئے ہیں سی اے این آر سی کا ذکر یہاں پر کر دیا لیکن اپنی سیاست یہاں پر چمکانے لگے اب آپ کو کچھ تصویریں دکھاتا ہوں اور یہ تصویر آپ دیکھئے منموہن سنگھ ہیں علپسنکھک تھے لیکن پردھان منتری پدھ کے لیے آگے آئے اور ایک اور تصویر دکھائیے پردھان منتری نریندر مودی نے کس طرح سے کام کیا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اے پی جی عبدالکلام علپسنکھک اور ہم سب کے پیارے ویگیانک بھی رہے راشترپتی بھی رہے ایک اور تصویر دکھاتے ہیں یہ زیل سنگھ ہے اور کس طرح سے یہ راشترپتی بنے انہوں نے کام کیا یہ بھی آپ جانتے ہیں تو وپخش کے نیتاؤں کو یہ تصویر جو ہے یہ دکھ نہیں رہی ہے اور یہ دکھ نہیں رہی ہے اس لیے ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ بھی تو علپسنکھک ہیں ایسا کوئی ایک نہیں ہے کئی لوگ ہیں جنہوں نے بھارت میں سربوچپت پر کام کیا اور وہ علپسنکھک رہے ہیں تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کس طرح سے دیش کے علپسنکھک زاکر خسین یہ راشترپتی رہے انیس سو سرسٹ سے لے کر انیس سو انہتر تک اب ایک اور نام ہے آپ دیکھئے فقرودین علی احمد یہ بھی راشترپتی رہے کب سے انیس سو چوتر سے انیس سو ستہتر تک اور گیانی زیل سنگھ جن کی تصفیر ہم نے آپ کو دکھائی انیس سو بیاسی سے انیس سو ستاسی تک یہ بھی راشترپتی رہے اور ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام آپ جانتے ہیں دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک علپسنکھک کے طور پر راشترپتی بھی بنے کام بھی کیا ڈاکٹر منموہن سنگھ پردھان منتری رہے اور دس سال برٹن سے سیکھنے کا بول رہے ہیں بھارت دنیا کو سکھا رہا ہے آج سے نہیں سالوں پہلے سے دیش کے پہلے شکشہ منتری بھی تھے تو یہ آپ دیکھئے کچھ نام ہیں اور نام ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے لگاتار دیش میں اچھ پدوں پر رہے ہیں علپسنکھک اور وپکش کو آج یہ تصویر دیکھنی چاہیے اب ہم آپ کو جو سیاست ہو رہی ہے اس پر بار پلٹ وار بھی ہو رہا ہے راشد علوی اور رویشنکر پرسات کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کو سنوا بوٹیشرز نے اپنی سوچ کو بدلا اور ایک ایسے آدمی کو اپنے دیش کا پردان منتری بنا دیا جو ان کے دھرم کننگ ہے بھارت کے اندر ہم سب لوگ گرو کر رہے ہیں لیکن ہمیں بوٹیشرز سے سیکھنا چاہیے کہ اپنے دیش کے اندر بھی ہم اسی طریقے سے کریں کیا آج بھارتی جنت اپاٹی کے نیتا سونیا گاندھی کو پردان منتری ماننے کے لیے تیار ہیں کسی مسلمان کو پردان منتری ماننے کے لیے تیار ہیں تیرے بہت گورو کا دن ہے کہ بہت یوگ لوک پریے قابل نیتا بھارتی ملک رشت سناک انگلینڈ کے پردان منتری بن رہے ہیں تو آج کا دن راج نیتک ویواد کا نہیں ہونا چاہیے جو لوگ اس سوال کر رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں اے پی جی کالام کون تھے آپ مجھے بتائیے یوگ لوک پریے راشترپتی اٹل جی نے بنایا تھا رامنات کوویج جی بہت یوگ دلی سماج کے نیتا کس نے راشترپتی بنایا تھا نریند مودی جی نے سرکار نے بنایا تھا اے ہی تو بھارت ہے لوگ تندر سب کو افسر دیتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے شکھر پر پہنچے ہوئے ویکنیوں کی بھارتی جنتہ پارٹی بات کر رہی ہے لیکن ایک اور بات ہے اور آپ کو جاننی چاہیے کہ کیسے شکھر پر علپ سنکھک پہنچے ہوئے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اونچائی تک پہنچے شیش تک پہنچے ہیں آئیے دکھاتے کون کون ہیں ہدایت اللہ ہیں اہم ہدایت اللہ بھارت کی مکہ نیایت ہیش لے بڑی بات یہ کئی یونیورسٹیز ہیں ان کے نام پر اس کے بعد نام آتا ہے مرزا خمید اللہ بیک کا یہ بھی علپ سنکھک تھے انہوں نے بھی کام کیا عزیز احمدی انہوں نے بھی بہت سارے ایسے قانون کے طور پر کام کیے ہیں جو یاد کیے جاتے ہیں التمش قبیر اور یہ بھی علپ سنکھک تھے اب اس کے علاوہ بھارت کے مکہ چناف آئیوک تو کون کون رہے یہ بھی آپ کو جان لینا چاہیے یہ آپ کے لئے بہت مہتپون ہے ایم ایس گل رہے ہیں یہ بھی علپ سنکھک رہے ہیں جیمز مایکل لنگدو یہ بھی علپ سنکھک رہے ہیں ایک اور نام آتا ہے ایس بائی قریشی کا یہ بھی علپ سنکھک ہیں اور نصیم زیدی یہ بھی علپ سنکھک ہیں اب آپ دیکھیں مکہ نیایدھی شو چناف آئیوک تو ہوں یہ بھی علپ سنکھک رہے لیکن پھر بھی اس پر راجنیتی کی جاتی ہے اور بڑی بات تو یہ کہ راجنیتک بیانبازی میں بھارت کو بتاتے کہ سیکھنا چاہیے بھارت دنیا کو سکھا تر آئے پہلے آپ ریاکشن سنیے کس طرح سے راجنیتک پرتکریہ ہیں سامنے آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس طرح یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو شاید بھارت کے گھنٹانتر کے اتحاس سے پوری طرح سے پریشیت نہیں ہیں یہ کس پر سوال اٹھاتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت جیسا ایک ایسا دیش جس میں سردھرو سنبھاو کو قدر کیا جاتا ہے تو اس پرکار کی مانسکتہ جو کانگریس کی ہے غلط ہے جو اتنا حق مائنٹیز کو بھارت میں اتنے دنیا میں کہی نہیں ہے خود مانموہن سنگھ مائنٹیز کے ہی تھے پرائم منسٹر بنے کانگریس کیا ثابت کرنا چاہتی ہے وہ ہر چیز میں اس دیش کو بدنام کرنے میں لگی رہتی ہے لوگ تنطر میں میریٹ کو زیادہ ترجی دی جانی چاہیے نہ کی مائنورٹی کمیونٹی کو اس کانگریس پارٹی نے بار بار اس دیش کو باٹو اور راج کرو کی راجنیتی کی آج وہی کانگریس پارٹی اس ویشے پر بول رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ تو ڈاکٹر منموہن سنگھ کا انہوں نے اپمان کیا ہے محبوبہ کا بیان کانگریس کے نیتوں کا بیان ایک فرسٹریشن ہے اس لیے یہ بہت بے ہدا ترک ہے اور یہ ترک اور الپ سنکھوں کو کا بھی اپمان ہے یہ مانوطہ کا اپمان ہے اور ادھر سیاست ہو رہی ہے تو دھر پردھان منتری موڈی اور مکہ منتری یوگی آدھتنات نے ریشی سنک کو بدھائی دیئے آپ کو دکھاتے ہیں بدھائی میں انہوں نے ٹویٹر پر کیا کچھ لکھا ہے پردھان منتری نریندر موڈی لکھتے ہیں ریشی سنک کو بہاردک بدھائی چونکہ آپ برٹین کے پردھان منتری بننے والے ہیں میں ویشوک مددو پر ایک ساتھ مل کر کام کرنے اور روڈ میپ 2030 کو لاغو کرنے کے لیے اچھ سکھ ہوں اور ہم نے اعتحاسک سنبندوں کو آدھونک ساجداری میں بدلا ہے مکہ منتری لکھتے ہیں شری ریشی سنک جی کو یوکے کے پردھان منتری بننے پر بدھائی ایوام شب کامنا ہے شب کامنا ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے لکھتے ہیں آپ کے اعتحاسک اپلپدی پر گرب ہے ادھر گرب کیا جا رہا ہے مکہ منتری لکھتے ہیں کہ آپ کے نترتو میں بھارت برٹین کے سمبندوں کا ایک نیا اور سورنم دور شروع ہوگا تو آج سے کچھ سال پہلے کہ ہم آپ کو ایک بات یاد دلا دیں برٹین کے ایک پردھان منتری تھے کون سے پردھان منتری یہ آپ دیکھئے اور ونسن چرچل جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے بھارت کی نیتہ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں لیکن آج کیسے جواب دیا ہے وہ آپ کو سننا چاہیے دیکھنا چاہیے سنواتے ہیں آپ کو کیسے ریشی نے بدلہ لے لیا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں برٹین کے پور پی ایم چرچل نے بھارت کا اپمان کیا تھا بھارت کی آزادی کے ورود میں انہوں نے لکھا تھا اگر بھارت کو آزاد کیا گیا تو ستہ گنڈوں اور مفت کھوڑوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی سبھی بھارتیے نیتہ بہت کمزور ہیں بھوسے کے پتلے جیسے ہوں گے لیکن آج انہیں دیکھنا چاہیے لیکن چرچل نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن ایک بھارتیے برٹین کا پردھان منتری ہوگا آج چرچل کے برٹین کا پردھان منتری بھارتیے ہیں اور آج چرچل کے برٹین میں بھارتیوں کا دب دبا ہے آج چرچل کے برٹین میں بھارتیوں کا راج ہے برٹش راج میں جتنے انگریز بھارت میں رہ رہے تھے دوستوں آج اس سے دس گناہ انٹو ٹین کر دیجئے بھارتیے برٹین میں ہیں اور انیس سو اکتالیس میں بھارت میں ایک دشملہ چار چار لاک انگریز تھے تو آج برٹین میں سولہ لاکھ سے میں بہت آگے ہیں اور برٹین کے ہر سرکار میں ایک بھارتیے چہرہ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اب برٹین کی سرکار کی کمان بھارتیے کے ہی ہاتھ میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جواب دیا ہے رشی سنک نے چرچل کو اب آپ نے یہ تو تصویر دیکھی لیکن رشی سنک صرف نام کے ہی بھارتیے نہیں ہیں وہ ہندو بھی ہیں ہندو کیسے ہیں کچھ تصویر ہم آپ آپ کو دکھاتے ہیں کیسے لگاتار کوشش یہ کی گئی تھی رشی سنک کی طرف سے کہ جب انہوں نے بدلہ لے لیا اس کے بعد لوگوں کے لئے کام کرے تو آج انہوں نے کیا ہے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اور وہ بھی دکھاتے ہیں کس طرح سے برٹین میں سولہ لاکھ بھارتیے ہیں بھارتیوں کا جلوہ ہے اور کیسے جلوہ ہے برٹین کی آبادی دو دشملہ تین پرتیشت ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں بھارتیوں کی آبادی انگریزوں سے بھی زیادہ ہے یہ ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں اور بھارتیے لگاتار مہا پر کام بھی کر رہے ہیں ان کی جو آبادی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تین تیس پرتیشت سے زیادہ بھارتیوں کی آبادی بڑھی ہے اور اٹھارہ سے پین تیس سال کے انگریزوں کی آبادی بیس پرتیشت ہی رہ گئی ہے تو سال لگاتار سال در سال یہ بڑھتی جا رہے ہیں اور پڑھائی میں بھی انگریزوں سے بھارتی بہترین ہیں برٹن میں بھارتیوں کی 76% سنکھیا ہے اور بچے پرائیمری ایڈیوکیشن میں بھی آگے نظر آ رہے ہیں 65% انگریز بچے ہی مانکوں پر خرے اترتے ہیں اور نوکری اور سیلوری میں بھی بھارتی چنوٹی دے رہے ہیں 31% بھارتی انجینئر ہیں وکیل ہیں اور پیشے سے کام کر رہے ہیں 64% بھارتیوں کا برٹن میں اپنا گھر بھی ہے یعنی اپنی چھت ہے اور 68% انگریزوں کے پاس ہی برٹن میں اپنا گھر موجود ہے یہاں بھی بھارتی آگے ہیں اور بھارتی ووٹر نرنائک بھومکہ میں رہتے ہیں یہ بھی آپ جان لیجے بہت بڑی بھومکہ رہتی ہے لیکن اب رشی سنک کی جو تصویریں ہیں وہ بھی سامنے آگئے ہیں کیونکہ بھارتیوں کا کتنا بڑا یوگدان ہے یہ ہم نے آپ کو دکھا دیا اب رشی سنک کی تصویر دیکھیں دیوالی کا تیوہار تھا تو اپنے گھر کے باہر انہوں نے دیے سے روشنی کی اور دنیا کو یہ سندیش دیا کہ وہ کس دھرم سے آتے ہیں اب آگے ایک اور تصویر دکھاتے ہیں گائے کی پوجا کرتے ہوئے رشی سنک آپ کو دکھائی دے رہوں گے اور یہاں پر گائے کی پوجا بھی کرتے ہیں اپنا بھی مانتے ہیں اور ایک اور تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو ہندو ہیں وہ اس تصویر کو دیکھیں رشی جب رشی کے سامنے پہنچے تو پرمپرہ کے مطابق جھکے اور پرنام کیا کیونکہ رشی ان سے شریشت ہیں بد بھلے ہی کچھ بھی ہو لیکن ہندو سنسکرتی کو اپنا کر انہوں نے یہاں پر جھک کر پرنام کیا ہے لیکن برٹین میں بھارت ونشیوں کا راج کیسے ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیسے ہیں یہ دکھاتے ہیں آپ کو کیونکہ بھارت ونشی لگاتار برٹین میں کام کر رہے ہیں اور یہاں بھی ان کی جو کام کرنے کی شیلی ہے وہ بہت زبردستے کیسے ہیں آئیے دکھاتے ہیں ہم آپ کو تو برٹین میں کیسے کام کیا جا رہا ہے برٹین میں سب سے یوہا پردھان منتری بن گئے ہیں بھارت ونشی رشی سنک 42 سال کے سنک پردھان منتری بن گئے ہیں اور بڑی بات کیا ہے دو سو سال تک سب سے کم عمر کے پردھان منتری بنے ہیں کوئی نہیں تھا دو سو سال بعد ہی ایسا ہوا ہے بکنگم پیلیس میں کنگ چارلز ٹری سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے اور کنگ نے رشی کو اپوائنمنٹ لیٹر شونپ دیا ہے اس کے بعد کنگ نے نئی سرکار بنانے کیلئے بھی رشی کو کہہ دیا ہے اس کے بعد رشی دس ڈاؤننگ سٹریٹ پر پہنچے اور یہاں پر پردھان منتری کا یہ اوفیشل ریسیڈنس ہے یعنی گھر ہے اس کے بعد انہوں نے بطول پردھان منتری دیش کو سمبودت بھی کیا ہے اور کہا کہ ہماری ایکانومی مشکل دور میں ہے بہت کٹنائی کا سمیں ہے کووٹ کی وجہ سے پہلے سے ہی بہت ساری دکتیں ہیں اور یوکرین پر حملے سے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں لدرس سے کچھ گلتیاں ہوئے ہیں لیکن ہم ان گلتیوں کو سدھاریں گے دن رات کام کریں گے ہم نے ان گلتیوں کو سدھارنے کا پرن لیا ہے دیش کو ایک جٹ کر کے دکھاؤں گا یہ بھی رشی سنک نے کہا ہے دن رات ایک کر دیں گے لیکن آپ کے لیے کام کریں گے راستہ مشکل ہے فاصلہ تیہ ضرور کریں گے آج یہاں انہوں نے دنیا کو یہ سندیش دینے کی کوشش کی ہے تو بڑی باتیں ہیں جو رشی سنک کی تھی وہ ہم نے آپ کو بتائیں لیکن سمبودھن کیسا تھا اور کیا بڑا انہوں نے کیا ہے آج کیا بڑی باتیں کہی ہیں یہ آپ کو سنباتے ہیں And I have been elected as leader of my party and your prime minister in part to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. We need to take Ukraine must prevail and we must continue to strengthen our nation's defences. That's what I have been striving to achieve. And I wish Rishi Sunak every success for the good of our country. And I wish Rishi Sunak every success for the good of our country. I wish Rishi Sunak every success for the good of our country. اور اس تصویر کا کس طرح سے لوگ استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. کیونکہ یہاں پر بار بار یہ کہا گیا ہے کہ Rishi Sunak اور آشیش نہرا کیا بھائی ہیں. کس طرح سے باتیں کہی جا رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں. کیونکہ Rishi Sunak اور آشیش نہرا دونوں کو بڑھائی ملنے لگی. کیسے بڑھائی ملنے لگی؟ بھارت کی لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. DJ سنگھ لکھتے ہیں کمب کے میلے میں بچھڑے ہوئے رishi Sunak اور آشیش نہرا بھائی لگتے ہیں دونوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں روشن آشیش نہرا کو برٹین کا اگلا پردھان منطری بننے پر بڑھائی ہو. کوئی نور کو مت بھولنا بڑھائی دے دی لوگوں نے. اور کوستوب دازگوپتہ سرکازم لکھتے ہیں برٹین کے اگلے پی ایم بننے پر آشیش نہرا کو بڑھائی کیونکہ دونوں ایک جیسے لگ رہے تھے. اور نہرا کو بھارت لے آو یہ بھی کہنے لگے بڑھائی ہو بھارت کے آشیش نہرا یوکے کے نئے پی ایم. یہ انہوں نے کہا کہ پردھان منطری سے چرچہ کر رہے ہیں اور موڈی کو بتا رہے ہیں پی ایم موڈی کو یہ بتا رہے ہیں اس طرح سے بھی کہا کہ گین کو سوئنگ کیسے کرنا ہے. تو یہاں پر ٹوٹر پر ایسے ہی لوگوں نے کہا کہ یہ یوہا ویرات کولی کو کون سا سمبان دے رہے ہیں ایم او ایم اوارڈ دیتے ہوئے برٹین کے نئے پی ایم رشی سنک کیونکہ خوبہ خوبہ شکل مل رہی تھی. نفرت کرنے والے کہیں گے کہ یہ آشیش نہرا ہے اور ایک اور بڑی بات یہ پربھاس کیا لکھتے ہیں اب سمائے آ گیا ہے اس تصویر کو ٹوٹ کرتے ہوئے ایک بھارتی ہے ان پر شاسم کرے گا لسٹرس کی جگہ رشی سنک لیں گے سنک پر سب کی نگاہیں ہیں ہندو پردھان منطری یہ انہوں نے بڑی بات لکھی ہے تو یہ اس طرح سے ٹوٹر پر باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن ایک اور بڑا کس طرح سے آج آپ کو سابدھانی برتنی پڑی اور ایک بڑا سا گھٹنا کرم آج پورے دیش بھر میں ہوا وہ یہ ہے واتس ایپ ڈاؤن ہو گیا اور دیش ہی نہیں دنیا تھم سی گئی آپ کو بھی لگا کہ ارے یہ کیا ہو گیا موبائل سوچ آف کر لیا گیا ائرپلین موٹ پر کر لیا لیکن واتس ایپ جو ہے وہ چالو ہی نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھیا لوگ ایسے ہی واتس ایپ چلا رہے تھے ایک آئیک تھم گیا کچھ ہوا ہی نہیں کچھ چلا ہی نہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بار بار یہ آپ دیکھئے تصویر کس طرح سے لوگ موبائل چلا رہے تھے لیکن ایک آئیک تھم گیا اور تھمنے کے بعد کیا کیا لوگوں نے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور کیسے یہ پورا کا پورا واتس ایپ سرور ڈاؤن ہو گیا تھا ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کو تصویرہ نظر آ رہی ہیں لیکن ہوا کیا تھا یہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں دنیا بھر میں واتس ایپ ڈیڑھ گھنٹے تک ٹھپ رہا آپ کو یہ جانکاری دے دیں کہ بھارت کے کئی شہروں میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملا آپ کو بھی دیکھنے کو ملا ہوگا یوزرز جو ہیں میسج بھیج نہیں پا رہے تھے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کوئی میسج آپ ہی نہیں رہا تھا نہ آپ میسج بھیج پا رہے تھے اور پرسنل چیٹس گروپ چیٹس بھی بلکل بند ہو گئی تھی ہو ہی نہیں رہی تھی اربو یوزرز نے دکھتوں کا سامنا کیا پریشان ہو گئے لگ بھگ ساڑھے بارہ بجے لوگوں نے اس بات کی شکایت کی پوچھنے لگے ایک دوسرے سے اور قریب ایک گھنٹے بعد میٹا نے اس بات کی پشتی کی واتس ایپ کی پیرنٹ کمپنی ہے میٹا اس نے اس بات کی پشتی کی کہ جلد سے جلد ہم اس کو درست کر لیں گے یعنی ٹھیک کر لیں گے پھر دو بج کر چھے منٹ پر واتس ایپ کی سروس پھر سے شروع ہو گئی سرکار کو گڑ بڑی کے لے کر جیسے ہی جانکاری ملی اس نے میٹا سے ریپورٹ مانگی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لوگ اس بات کی چرچہ کرنے لگے واتس ایپ بند ہوا تو الگ دوڑ لگا دی چار اکٹوبر دوہزار اکیس کو بھی ایک بار ایسا ہی ہوا تھا واتس ایپ کی سروس جو ہے وہ بند ہو گئی تھی اور قریب چھے گھنٹے تک واتس ایپ بند رہا لوگوں کی سانسے تھم گئے امریکی بازار میں فیس بک کے شیروں میں گرابٹ بھی درج کی گئی تھی لگ بھگ چھے پرتیشت تک کے شیر تھے جو گر گئے تھے ایسا خامیازہ کمپنی کو اٹھانا پڑا تھا لیکن اب جب واتس ایپ بند ہوا تو کہاں پر لوگوں نے دوڑ لگائی آپ کو دکھاتیں کہ تصویر واتس ایپ اور ٹویٹر یہ دونوں جو ہیں آج چرچہ میں رہے کیونکہ جیسے واتس ایپ بند ہوا تو لوگوں نے ٹویٹر پر اپنے آپ کو سوچ کر لیا اور ٹویٹر کی طرف دوڑ کیسے لگانے لگے ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں اور یہ تصویر ہے لوگوں نے ایسے ہی دوڑ لگائی ہوگی کچھ چونکہ سنخیہ جو ہے وہ ایسی ہی یہ کہے ایک لوگ ٹویٹر کی طرف بھاگنے لگے یہ تصویر ٹویٹ کی ہے اور اس سے جوڑا ہے کہ ٹویٹر پر یوزر کی سنخیہ کیسے بڑھنے لگی تو یہ تصویر آپ نے دیکھی لیکن اب دنیا میں جو ہے واتس ایپ بند ہونے کے بعد ریاکشنز بھی سامنے آنے لگے لوگ مزاک اڑھانے لگے کیسے ٹویٹر پر لکھا گیا دکھاتے ہیں آپ کو ہرش لکھتے ہیں لوگ ٹویٹر پر چیک کر رہے ہیں کہ واتس ایپ ڈاؤن ہے واتس ایپ کی ڈاؤن ہونے کے بعد ٹویٹر اور ٹیلیگرام کے ہیڈکوارٹر میں جشن کا ماحول ہے ٹویٹر پر راکش لکھتے ہیں بھاگ کر آتا ہوں یہاں دیکھنے کے لیے کہ واتس ایپ چل رہا ہے یا نہیں طیب خان لکھتے ہیں میرے پاس اتنے میسیج ہی نہیں کہ وہ پریشان ہو جائے یہ ڈیسوزہ کہتے ہیں کہ تیرا کام ہو گیا تو جا واتس ایپ کو کہتے ہیں نتین کہتے ہیں دنیا کو اچانک احساس ہوا کہ واتس ایپ تیل سے بھی زیادہ قیمتی ہے واقعی ایسا لگنے لگا تھا اور راجیب کہتے ہیں کہ آج مجھے پتا چلا کہ میں ایک گھنٹہ بنا واتس ایپ کے زندہ رہ سکتا ہوں راجیب کہتے ہیں واتس ایپ کے خوش اور زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ سیم کہتے ہیں مارچ زکربرگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا غلطی ہوئی ایک تصویر بھی ٹویٹ کی ٹویٹر پر کنفرم کر رہا ہوں کہ صرف میرا ہی تو واتس ایپ ڈاؤن نہیں ہوا دنیا میں کیا چل رہا ہے دیکھنے کے لیے آگئے ہیں شرمن کہتے ہیں فون کو دوبارہ چالو کر کے دیکھتا ہوں جیسا ہم نے کہا کہ آپ نے بھی ایسا ضرور کیا ہوگا ائرپلین موٹ پر بھی کئی لوگ لے کر آگئے اسے ہٹا لیا لیکن پھر چالو نہیں ہوا ڈیزی لکھتے ہیں ٹیلیگرام کے سی او سی او اس خبر سے بہت خوش ہے سوری گران کا پہلا اثر واتس ایپ ڈاؤن پر ہوا ہے یہ روی کہتے ہیں تو دنیا بھر میں ریاکشنز ضرور سامنے آئے اب آپ کو مارک زکبک کی ایک تصویر دکھاتے ہیں یہ ٹویٹر پر ٹینشن چل رہی تھی کہ بھائی ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا کون سا تار کدھر جوڑوں کون سا وائر کہاں سے نکالوں کس کو کاڑ دوں ایسا لوگ مزاق میں لکھ رہے تھے اور اس تصویر کو مزاق میں ٹویٹ کی گئی ہے لیکن اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کون کون سی فیس بک اور اس کے علاوہ سائٹس ہیں جن پر لوگ سب سے زیادہ رہتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں فیس بک پہ یوزرز کتے ہیں 2.9 ایک عرب یوزرز فیس بک پہ سب سے زیادہ ہے اس کے بعد ہے یوٹیوب 2.59 اس پر واتس ایپ جو ہے تھوڑا سا پیچھے ہے دو عرب یوزرز ہیں لیکن بہت کام کرتے ہیں لوگ اس پر انسٹاگرام پر اپنا وقت بتاتے ہیں ایک دشنم لف چار سات عرب لوگ اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹک ٹاک کا جو بھارت میں بین ہیں ایک عرب یوزرز ہیں اور بھی میسنجر جو ہے وہاں پر 99 کروڑ لوگ اپنا وقت بتاتے ہیں ٹیلیگرام کے اگر بات کریں گے تو 55 کروڑ یوزرز ہیں اور پیٹر پر 43 کروڑ یوزرز ہیں اور آج تو کئی سارے یوزرز بڑھتے ہوئے بھی یہاں پر نظر آئے تو اب ایک بہت اہم خبر آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور آج ہم سوال کرنے والے ہیں گجرات کو کون بھڑکا رہا ہے گجرات میں دیوالی کی رات لیکن پھر وہاں پر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ لوگ بڑھا کچھ ہیں اور پتھر بازی کی بھی بات سامنے آئی ہے کچھ لوگوں نے بم بھی پھیکے ہیں تو یہ گجرات کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں پولیس کی ٹیم ماں پر پہنچی مامنے کو شانت کرنے کے لیے پولیس پرشاسن ماں پر پہنچا لیکن پولیس پر بھی بم پھیک دیئے گئے پیٹرول بم بنائے گئے تھی یہ تصویر آپ دیکھئے آگزنی کی تصویر فل فریم دکھائیے کیسے پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہے اور پولیس نے گھیل کو تتر بطر کرنے کی بھی کوشش کی ہے یہاں پر